اسلام علیکم دیویوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریر سے ہوں گے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ جنبید سانی سے چل رہی ہوگی آپ کے اپنے چینل پر اس طفح ہم ایک سیکشن 114A جو ہے تیکس پروفائلنگ اپڈیشن کے بارے میں پڑھیں گے اس پہ سیکشن کون سا لگو ہوتا ہے اور اس کی آگے اپڈیشن کس طرح سے ہوگی یہ ڈیٹیل ہم آج لیکن گے اور انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ ہم مکمل جو آپ کا سٹرکچر ہے وہ ہم سمجھائیں گے کس طرح سے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا نظرین ایسے ہے کہ جو آرڈینس ہے انکم ٹیکس کا اس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ آپ خود بھی جا کے وزٹ کا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی جیسے مسئلہ والی بات نہیں کہ ایف بی آر کے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جائیں اور وہاں پر آرڈینسز کا جو ہے وہ ایکٹ آرڈینس اور روڈز کا جنیچے بلکل ہم پیج کی بلکل اینڈ پر آپ کو یہ سارے ایکٹس اور یہ امینڈڈ فارم میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں اچھا اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب آرڈینسز کے اوپر کلپ کرنا ہے تو اس کو اس طرح کی آپ کے پاس میں وینڈو کو اوپن ہو جائیں گے اس وینڈو میں آپ نے جا کر جو امینڈڈ جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں ہر ازار آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس کے اندر جہاں وہ ویسے تو ڈے بے ڈے بھی ایسا روز کے ذریعے بھی ہوتی ہیں لیکن جو اینڈویل امینڈمنٹ ہوتی ہیں وہ بجٹ کی طرح اور فیننس بل بھی ہوتا ہے یا فیننس ایکٹ ہوتا ہے اس کے تحت آپ اس کے امینڈمنٹ کو اتھنٹیکیٹ کرتی ہے گومنٹ تو اب اس میں جو ہے وہ انکم ٹیکس ہارڈینس جب امینڈ کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ہر دفعہ امینڈڈ فارم میں انکم ٹیکس ہارڈینس جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ جائیں گے اور ہمارا جو سیکشن ہے آج کا وہ ہے وان وان فور ایڈ تو وان وان فور ایڈ ہے وہ بیسیکلی ریلیٹ کرتا ہے ٹیکس پیرز کی پروفائل کے بارے میں اور آج کل کیوں کہ یہ ایک ضروری بات ہے سمجھنا کہ ایک مندہ جو ٹیکس پیر ہے اس کے اپنی جو ایک آئیرس آئیڈی ہے اس کے اوپر جو پروفائلنگ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگی کی نہیں ہوگی تو اب اس اپ ڈیشن کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وان وان فور ایڈ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا کیا چیزوں اس میں اپ ڈیٹ کرنی ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے اس کا سب سیکشن وان ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں سبجیکٹ ٹو ڈیس آرڈینیس فارمن پرسن شیل فرنیش آپ پروفائل نیملی ایوری پرسن اپلائنگ فار ریجسٹریشن انڈرسیکشن 181 یعنی کہ اگر آپ نے ابھی ریجسٹریشن کیا اور آپ نے نئے ٹیکسپیر ہیں اور آپ نے اپنی نئے آئیڈی بنائی ہے کہ پھر اس صورت میں 181 کا جو ٹیکسٹریشن فارم ہے وہ فل آپ کو کمپلیٹ سبمیٹ کروانا ہوگا اصل میں یہ پہلے سے کیونکہ نہیں ہوا ہوا کئی لوگوں کا یہ ٹیکسپیرز کا تو اس صورت میں انہوں نے اب سب کی ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اس میں کیا کیا ہوگا آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اپ ڈیٹ ہاپ ڈیٹ کرنا ہے اور کہاں سے یہ اپ ڈیٹ ہوگا اور آئیڈس آئیڈی پہ جا کر اس کی کیسے جانا ہوگا مائی پروفائل کا ٹیک کہاں پر ہے اور کس طرح سے ہوگا اچھا سرسیکشن 1 کے طرف جو ہے وہ اس نے ایک کلاس بی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ایک بندہ انکم ڈرائیو کر رہا ہے انکم فرم بزنس اگر ڈرائیوینگ ہے تو وہ بھی اس کو بھی اپ ڈیٹ ہوں لازمی ہے اسی طرح سے فائنل ٹیکسشن جن لوگوں کی ہو رہی ہے یا فائنل ٹیکس کاٹ جاتا ہے فیکس ڈ فائنل ہے لیابیلٹی ٹیکس کی تو ان کو بھی ضروری ہے اسی طرح سے نان پرافٹ آرگنیزیشن جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے ٹرس یا ونفیر اگر وہ یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ریجسٹریشن لازمی ہوگی اسی طرح جو کوئی اور شخص جس کو بورڈ یہ سمجھے یا لاو کے پیت اس کو ضروری ہو کہ اس کی ریجسٹریشن لازمی ہے اور اس کا سورس جب وہ پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں اس میں اس کو منشن کرنے پڑیں اب جو سب سیکشن ٹو ہے اس کا اس میں پارٹیکلرز ہم نے دیکھنے کہ کیا ہیں 114A میں میں نے بتایا کہ کون سی چیزیں آپ نے اپنیٹ کرنی تو یہاں پر جو سب سے پہلے ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک پرسکائب فارم کے اندر جہاں وہ آپ نے کرنا ہے اور ان کا ثبوت بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں جو آپ پاس کوئی جیسے کہ امپلائر ہے اس کا کوئی سیٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس جہاں نا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ثبوت کی طور پر لگائی جا سکتی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ سب سیکشن اے ہے سوری کلاوز اے ہے سب سیکشن ٹو کا 114A سیکشن کا اس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ شیل بی اندر پرسکائب فارم اینڈ شیل بی اکمپنیڈ بائی سچ ان ایجز سٹیٹمنٹس ار ڈاکومنٹس تو کوئی بھی چیز جو پرسکائب کی گئی ہو اور اس میں آپ کا ہن پلتا ہو تو وہ آپ اس کے ساتھ لگا نہیں ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے پھر اسی طرح یوٹلٹی کنیکشن ہیں آپ کے نام پر اور ایک بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی پرمزز ہیں ان کے جو مینفیکٹرین یا سٹورے یا ریٹیل آوٹلیٹس کو آپ نے دی ہوئے ہیں اگر آپ ٹیکسپیر ہیں اور آپ نے آگے انکم پرم پروپرٹی آپ کمار رہے ہیں تو اس میں اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سٹوریج ہے ریٹیل آوٹلیٹس ہیں یا آپ نے مینفیکٹرنگ والوں کو دی ہوئے ہیں یا پھر آپ نے جتنے بھی بزنسز آپ کر رہے ہیں اگر بزنس مہن ہے تو آپ کی جتنے بھی بزنس ہیں ان کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ لازمی اس میں اپ ڈیٹیں ڈال بھی ہیں اسی طرح سے کوئی اور انفرمیشن اگر بورڈ کو چاہیے تو وہ اس سیکشن کے تحت وہ آپ سے مان سکتا ہے اسی طرح جو کلاس سی ہے اس میں یہ لکھا ہوا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں پریزنٹ ہوں گے اور آپ کی جگہ پر آپ کا لائر پریزنٹ ہوگا تو 172 جو سیکشن ہے اس کے تحت آپ اپنے لائر کو جو ہے یا لیگل ریپیزنٹیٹیو کو یا آپ پرسن کا ریپیزنٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جگہ پر ایس پی آر کے ساتھ وہ ڈیل کر سکتا ہے تو اس کا یہاں پہ مینجن کرنا بھی ضروری ہے اسی طرح یہ الیکٹرانیکلی سارا کچھ فیل ہوگا اور اب آ جاتی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کے کب ہے آپ نے کب تک یہ کرنا ہے تو سب سیکشن 3 جو ہے اس سیکشن کا وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ ایکس پیر پرانے ہیں اور آپ نے پرانی بھی جسٹیشن کرائی ہوئے تو اپنی پروفائل کو آپ نے 31 دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپڈیٹ کر رہی ہے اور اگر آپ نے 30 سپٹیمبر سے کے بعد آپ نے کرائی ہے یہ جو ناملی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے جو کہ ایکسٹینڈ ہوکے آٹھ دسمبر ہوگی تھی تو اگر آپ نے 30 سپٹیمبر 2020 کے بعد جیسے کس میں لکھا ہوا نیو ریجسٹریشن کرائی ہے تو اس صورت میں آپ کو نوے دنوں کا ٹائم دیا جائے گا اور آپ نے 90 ڈیٹ کے اندرز ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو چینج کرتے ہیں اب جو سب سیکشن 4 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹیکلرز میں کچھ چینج کرتے ہیں اور اگ جلانا چاہتے ہیں تو جس دن آپ چینج وہ لائے ہیں اس کے ان پارٹیکلرز کو بدن 90 ڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے تو یہ اپڈیشن بعد میں بھی ہوتی رہے گی لیکن ایک دفعہ آپ کو پروفائل جو ہے وہ اپنی پوری سممیٹ کروانی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایٹی ایل سے بھی نکال لیا جائے تو یہ وہ سیکشن ہے جس کے طرح ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں ایک اور سکرین پر جس پر ہمارے پاس جو ایک آئیریس آئی ڈی ہے وہ اوپن ہے اور ایک آئیریس آئی ڈی کے اوپر ایک آئیکن بننا ہوا ہے مائی پروفائل کا اس مائی پروفائل کے اوپر آپ جائیں گے کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس ونڈو کے اوپر آپ نے پرسنل ڈیٹیل جو ہے یہ اس کیوئے میں نہیں ڈیٹیل جاؤں گا وہ بندے کی پرسنل چیزیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ونڈو ٹی ون میں سٹارٹ میں آپ ریجسٹر ہوں گے نا آئیریس پر تو اس وقت وہ ساری پرسنل ڈیٹیل تو آپ سے لی جا چکی ہے اب نئی جو اپلیشن ہے وہ ٹیب ٹو ٹیب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کونسی چیزیں ہیں انکم سورس آپ نے بتانا ہے جیسا کہ اس بندے کو ہم نے لکھا وہ انکم سورس اگر آپ نے دوسرا ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جا کر آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں سیلری ہے ایڈر سورس ہے فارن سورس ہے یا نو فارن سورس آف انکم ہے یا جو بھی اس کا سٹیٹس ہے وہ یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے بزنس آپ یہاں پہ جا کر اس پلس والے نشان سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اکوزیشن ڈیٹ بھی اور ڈسپوزل ڈیٹ دونوں دینے پڑیں گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ڈیلیکٹلی جو ہے وہ اس سے بزنس کو ڈیلیٹ کر دیں تو ہم چینج کر لیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں جو ڈیٹا بیس ہے آپ کا وہ سارا آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کی پراپر ورکنگ کر کے آپ نے ساری چیزیں کرنا ہے یہ بزنس والے جو ہیں یہ خاص خیال اس میں رکھیں گے پھر اس طرح سے آپ کی بزنس کے اور اپنے پرسنل جو اکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کے اڈریسز کو آپ یہاں پر لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے پاس جو ہیں وہ ڈیٹی کنیکشنز کی جو ٹیب ہے یہ ابھی تک تو خیر ہونے نے اس کو اوپن نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہو اور اس کو اوپن کر دیا جائے برہا ضروری جو ہیں وہ آپ کے انکم سورس ہے بزنس ہے اگر ان کیس کا بزنس مین ہے پرسنل پروفائل ہے اور اسی طرح سے بینک اکاؤنٹ کی بہت لازمی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں یہاں پر آپ جائیں گے کلک کریں گے اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہے تو اس طرح آپ اس کو فل کر کے اس کا آئی بی این نمبر دیں گے کرنسی دیں گے ٹیپیسٹی دیں گے کہ وہ اونر ہے یا پارٹنشپ کے اکاؤنٹ ہے یا کامن ہے یا کون ہے اسی طرح سے یہ آپ کے پاس یہاں پر اپڈیشن ہو جائے گی تو اس کو اوکے کریں گے اور اس کو آپ نے ایڈ کر دیں گے فیلال جو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ہم نے ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں کیا تو اس صورت میں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ فیلال بالکل آپ نہیں کر سکتے لیکن ویسے آپ جاناں پر کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے لیگر ریپرسنٹیٹیو والا جو ہے وہ آپشن ہوگا آپ جہاں پر جائیں گے آپ کا جس دن سے وہ لیگر ریپرسنٹیٹیو تھا یہاں پر سرچ کریں گے اس کا ریجسٹیشن نمبر یا اس کا کارڈ نمبر یا اس کا جو بھی باہر کا نمبر ہوگا ریلیسنس نمبر ہوگا تو وہ کنسلٹنٹ کا یہاں پر آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے اوثرائی ریپرزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے ریلیٹیو کو دینا چاہتے ہیں آتھارٹی کی وہ وہاں پہ جا کر کرے یا کوئی ہو اچھا اگر آپ نے ایک مہین چیز آپ نے یہ دیکھی ہے کہ اگر آپ سورس اپ انکم سیلری لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو امپلائر کا بھی ڈیٹا دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا وہ ایجنٹ کی طور پر ایجنٹ کی طور پر ایجنٹ کی طور پر ایجنٹ کی طور پر سیکشن وان فور نائن کے تار کہ تیکس پر ایجنٹ کی پیش کر کر کے آپ کا اپنے سیلری نپے ٹیکس ہوتا ہے وہ جمع کرنا ایجنٹیو ہوتا ہے پھر اس طرح سے ایویڈنس آف تیننسی ہے پھر پیر ڈیوٹنکی بلز ہیں اگر آپ نے کرنے ہیں جو آپ بزنس اگر ایڈ کریں گے تو یہ تین چیزیں آپ کو لازمان جہاں پر کرنے پڑیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں پروفائل اپ ڈیشن کا کیونکہ آج کل بہت زیادہ اور اس کا آخری بات یہ ہے کہ آپ نے پرنٹ لے کر اس کو پرنٹ آؤٹ لے کر اس کو اپنے پاس بھی محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ پاس ریکارڈ رہے اور اس کو پھر آپ نے یہاں سے کلوز کر رہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل سمجھ آگی ہوگی اور ایک دفعہ ریویو بھی لے لیتے ہیں اس کا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اس کا ایکٹ ہے آرڈینس کے طاعت اور امینڈ آرڈینس یہ ٹونٹی ٹونٹی کے طاعت نیا ایک سیکشن آیا ہے تو سیکشن کے طاعت ہم نے اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو پورا میں نے آپ کو پڑھتا سنایا ہے ون ون فور اے جو ہے یہ بیسکلی نئے ایڈیشن ہے اور پھر اس کو ہم نے اس طرح سے اپڈیشن جائے ہو یہاں پر کرنے اپنا خیار رکھے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ شیئر بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور جتنا آپ اوصلہ بڑھائیں گے ہمارا اتنا اچھا ہوگا اور یہ آپ کا ہی چینل ہے آپ کے لئے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں Thank you